ایک اور اہم خبر اس وقت آپ کو بتا دیں کہ پٹنا کے داناپور میں بڑا بوال دیکھنے کو ملا ہے اسکول میں تین سال کے بچے کی لاش ملی ملنے سے سنسنی پھیل گئی ہے گھر والوں نے اسکول انتظامیہ پر بچے کے قتل کا الزام لگایا ہے قتل کے خلاف لوگوں کا غصہ بھی پھوٹ پڑا ہے اسکول اور سڑک پر آگ جنی کی گئی پٹنا کے دیگھا تھانا علاقے کے ایک اسکول سے لاپتہ تین سال کے طالب علم آیوش کی لاش ملی ہے اس کے بعد جمکر ہنگامہ ہوا ہے غصہ لوگوں نے اسکول میں آگ لگا دی ہے اور ہی لاش ملنے کے بعد بچے کے گھر والوں نے دیتھا گاندھی میدان روت پر آگ جنی کی اور ہنگامہ کیا جانکاری ملنے کے بعد پولس ٹیم موقع پر پہنچی پولس اسکول میں لگے سی سی ٹی وی کو بھی کھنگال رہی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر طالب علم کی موت کیسے ہوئی بتایا جا رہا ہے کہ اسکول کی ٹنگی سے طالب علم کی لاش برا مت کی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ کل صبح بچہ اسکول پہنچا تھا چھٹی ہونے کے بعد آیوش گھر کے لیے نکلا لیکن اس کے بعد سے ہی بلا پتا ہو گیا بچہ جب گھر نہیں پہنچا تو پتا نے اسکول میں اس کی کوشبین کی لیکن کچھ نہیں پتا چل سکا اس کے بعد دیگہ دھانا میں گمشبکی کی ریپورٹ درچ کر آئی گئی ہے پولس نے کھوچبین شروع کی تو بچے کا شب کلاس روم میں بنے نل کے چیمبر سے ملا سکول اسنچالک فرار بتایا جا رہے ہیں تو بڑی قبر اس وقت آپ کو بتا دیں کہ ایک تین سال کے محصوم بچے کا شب اسکول میں ہی برامت کیا گیا ہے جس کے بعد خاصہ ہنگاوہ یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے لوگوں میں بھی کافی غصہ دکھائی دے رہا ہے اور ہمارے نمائندے اشتیاق اس وقت فون لائن پر جڑ چکے ہیں اشتیاق کیا کچھ پورا معاملہ ہے تفصیل سے جانا چاہیں گے ابھی اپ ڈیٹ کیا ہے اسے لے کر فلال دیکھیں جو آئیوز تھا وہ تین سال کا آئیوز کسی کے اسٹوڈینٹ تھا جو اپنے گھر سے کل پڑھنے کے لیے بتیالہ نکلا تھا اور جب دیر سام تک بچے گھر واپس نہیں پہنچے تو ان کے پریزن بتیالہ میں جا کر پوچھتاچ کی بتیالہ کے پروندر دوارہ یہ بات کا دوا کیا گیا ہے کہ بچہ نکل کر گھر چلا گیا ہے لیکن گھر پہنچا نہیں اس کے بعد پریزن نے دکھا تھانے میں اپران کا معاملہ درج کیا پولیس اپران کا معاملہ درج ہوتے ہی ایکٹیو ہو گئی اور بچے کی تالات شروع کر دی اسی کرم میں انہیں انپوٹ ملا کہ بچے کی سو اسکول کیمپس کے گھٹر میں پولیس نے جب کیمپس کھلوا کر دیر رات بچے کے سو کو گھٹر سے نکالا اور نکالنے کے بعد پس ماتن کے لیے بیز دیا لیکن جو اکروشیت جرامین ہیں جو اکروشیت لوگ ہیں وہ تمام لوگ اسکول کو آگ کے حوالے کر دیئے بچیالے میں آگ لگا دیئے اور وہ جام کر ہنگامہ کر دے لگے پولیس تمام معاملے میں تین پچھک کو ہراسط میں لے کر پوچھت آج کر رہی ہے فنال پولیس نے یہ اسپشٹ کر دیا ہے کہ جو آئیوس نامت چھات رہے اس کی ہتیا کی گئی ہے اور ہتیا کے بعد اسی کے سو کو اسی کے کلاسروم کے گھٹر میں ڈال کر ساکھ سے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ایک بڑا معاملہ یہ اٹھتا ہے کہ پولیس اس کاملے کی گھٹی کو کیسے سلجھائے جی آخر جو مرتک آئیوس ہے اس کی کیا تھی گلتی کیوں اس کی ہتیا کی گئی اور اسے گھٹر میں کیوں ڈالا گیا کیچر کے دوارا یہ تمام سوالوں کی جواب تلاس رہی ہے پچھنا پولیس اور چل دیس گھٹی کو سلجھانے کی بات کہہ رہی ہے بلکل تو پولیس کی طرف سے کیا کچھ اور اہم قدم اس میں اٹھائے جا رہے ہیں اور جو اسکول پرشاسن ہے وہ کیا کہہ رہا ہے جو اسکول کے ٹیچرز ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہاں